موسیقی 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 اور صدائی کی وسیق کے میرے بھائیوں دوستوں جوانوں موسیقی 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 موجودہ جانی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور یہ صرف آپ کے اجتماع سے ہی نہیں آپ نے بار بار جالی وزیر آزم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فوج میری پوش پر ہے اس بات کا اقرام ہے کہ عوام اس کے پوش پر نہیں ہیں اور پرسوں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جہاں ان کے دو طرف جو دو پڑے پیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ ایک شائل کی زبان میں کہہ رہا تھا تمہیں نا بو تھا دیکھ حالات نہ پچھ بو تھا دیکھ حالات نہ پچھ حالات نہ پچھ بو تھا دیکھ حالات نہ پچھ میرے دوستوں پاکستان ڈیمکریٹک قومیت پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کی جدد جہت کر رہی ہے اور اس عظیم مقصد کے لیے یہ ایک قومی تحریک ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آج اس پر انفارل پر متحد ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں چند در پہلے پی ڈیم کا سربراہی کی جلاس تھا اور پوری حکومت اور حکومت کے تمام ایوانوں میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا شاید پی ڈیم میں اختلاف ہوگا پی ڈیم ٹوٹ جائے گا لیکن جب ہم نے فیصلے کیے اور ایک آواز کے ساتھ ہم باہر نکلے تو جیسے ان کے گھروں میں ماتم بچ گیا اور انشاءاللہ ان کے گھروں میں یہ ماتم برقرار رہے گا عوام بھوکے مر رہے ہیں لوگ خودکشیہ کر رہے ہیں بچوں کو زبا کرتے ہیں اور ان کے وزراء ابھی بھی چینلوں میں بیٹھ کر مرنیاں بچا رہے ہیں شرم آنے چاہیے لوگوں اور آپ کے سرائن کی زبان میں تھکی تھکی میرے دوستوں ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں چلا کرتی عوام کا نمائندہ بن کر آنا پڑے گا اور انشاءاللہ عوام کے نمائندے یہی ہیں جو آج بینیم کے پر فارم سے آپ سے مخاطر ہیں باہدپور کے میرے بھائیوں سرائی کی وسیب کے میرے بھائیوں جب یہاں صوبے کی تحریک کا آغاز ہوا لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ اس پر ہم کیا فیصلہ دیں میں نے یہاں بہاہدپور میں آ کر جلسے عام میں آپ کے صوبے کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور میں آج بھی اپنے اس اعلان کا یاد آ کرنے کیلئے آپ کے سامنے کراؤں ماشاءاللہ میرے دوستوں ایک طرف حکومت ناجائز ایک طرف حکومت غیر جمہوری اور دوسری طرف ملکی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا میں نے ہر اشتماع میں یہ بات کہی ہے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقاکہ دار و مدار مستحتم معیشت پر ہوا کرتا ہے جہاں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آخری سال کا بجٹ پیش کر رہی تھی تو اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ ساڑھے پانچ فیصد بتا رہی تھی اور اس سے اگلے سال کے لیے ساڑھے چھ فیصد کا تخمینہ بتا رہی تھی یہ ناہل آئے ان ناہلوں نے پہلے بجٹ دیا ساڑھے پانچ فیصد ترقی کی شرح تو دور کی بات ایک اشاریہ آٹھ فیصد پر آئے اور جب دور سرا بجٹ پیش کیا تو سفر سے بے نیچے زیرو اشاریہ چار فیصد پر آئے اور یہ کیفیت آئندہ چند سالوں میں اگر یہ حق پر آ رہے تو مزید برقراب رہت سکے میرے محترم دوستو میرے محترم دوستو انہوں نے ناکام پالیسیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کو مودی کے جبر و سکم پر چھوڑ دیا ہے یہ کشمیر فروش ہیں اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ پانچ فروری کو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منائے گی اور پی ڈیم کی سربراہی میں ملک بھر میں کشمیریوں سے یک جہتی کے لیے ہر بڑے شہر میں مظاہرے کیے جائیں گے اور بتا جائے گا کہ اس سرکار نے اس سرکار نے جالی سرکار نے کشمیر کو بیچا ہے یہ کشمیر فروش ہے اور اس لیے کشمیر فروش ہے کہ ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ امران خان نے پیش کیا تھا کسی اور حکمران نے پیش نہیں کیا تھا میرے دوستوں میرے دوستوں کشمیر کو ہڑپ کرنا اور انڈیا کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت میں تبدیل کرنا اسی کے لیے امران خان نے کہا کہ خدا کرے مودی کامیاب ہو جب مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کر لیا میرے دوستوں ان کی خارج پالیسی کو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو الیکشن کمیشن مسلسل ملتوی کر رہا ہے یہ فارن فنڈنگ کیس دنیا کے مختلف ممارک سے آئے ہوئے پیسے میں خرد برد کا کیس ہے جس پہ سب سے بڑا پیسہ ان کے پاس اسرائیل سے آیا ہے اور اسرائیل کے اندر قادیانیوں نے ان کے لئے فنڈنگ کی ہے یہ نمائندگی ہے جس کے لئے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہاولپور کے اس پلیٹ فارن سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اکیس جنوری کو کراشی میں اسرائیل نامنظور رہی ہوگی اور دنیا پر واضح کیا جائے گا کہ فلسطین پہلے ہے فلسطینیوں کی مملکت کی آزادی پہلے ہے پہلے فلسطین کی آزادی کی بات ہوگی پہلے فلسطین کو تسلیم کرنے کی آواتی ہوگی پہلے پیت المقدس کی آزادی کی بات ہوگی پہلے پیت المقدس کو فلسطین کا دار و خلافہ تسلیم کرنے کی بات ہوگی اور انشاءاللہ یہ آواز پاکستان کی سبزمین سے اٹھے گی اور یہ امت مسلمہ کے آواز ہوا کرے قائد ملت اسلامیہ حضرت معنی فضل الرحمن قائد انقلاب حضرت معنی فضل الرحمن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے دوستو ایک طرف ہندوستان ہمارا ایک مستقل دشمن ہے دوسری طرف جب پاکستان میں چائنہ نے ستر ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی سی پیک کے ذریعے سے پاکستان کو پوری دنیا کا تجارت کی راستہ بنایا پینتیس ارب ڈالر پاکستان میں بجلی کی پیداوار حکومت کے لیے لگائے آج یہ حکومت اسی لیے لائی گئی ہے اسی ایجنڈے پر لائی گئی ہے اسی بنیاد پر مغرب کی پرسپناہ ہی اس کو حاصل ہے کہ چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ناکام بنایا جائے سو اس نے سی پیک کے سارے منصوبے کا بیڑا غرب کر کے لگیا ہے اور آج پورے ملک میں سی پیک کا وہی حال ہے جو پشاور میں بی آٹی کا ہوا ہے میرے مہدرم دوستو ملک کی معیشت کو انہوں نے سمندر میں غرق کیا ہے جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی آج آپ خود بتائیں کہ افغانستان آپ سے مو پھید چکا ہے اور پاکستان کی طرف دیکھنے کیلئے تیار نہیں ہے آج ایران پاکستان کا پڑوسی ہونے کے باوجود انڈیا کے کیپ میں چلا گیا ہے اور آپ خطے میں تنہا ہیں پاکستان کو کہاں لے جائے جا رہا ہے عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے بنگلہ دیش کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے ملائیشیا کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے انڈونیشیا کی معیشت روبتہ رکھی ہے سری لنکا کی معیشت روبتہ رکھی ہے بھوٹان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے نیپال کی معیشت روبتہ رکھی ہے افغانستان ہم سے کئی قدم آگے نکل چکا ہے ایران کی معیوشت ترقی کر رہی ہے اور اس پورے ماحول میں ایک تنہا پاکستان ہے جس کی معیوشت دوب رہی ہے پھر ایسے حالات میں آپ بتائیں کہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے رسک ہے یا نہیں یہاں میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ جو حکمران کہتا ہے کہ فوج میری پوشت پر ہے اس لیے مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ میں اپنی فوجی قیادت کو نہایت احترام کے ساتھ مخاطب کروں کہ اگر آپ اس ناجائز نااہل حکومت کے پوشت پر ہے تو پھر اپنی پوزیشن واضح کریں تاکہ ہم اگر تحریک چلائیں تو پھر آپ کی طرف اس کا روح ہوگا کیونکہ آپ اس ضرور پر شدید ہیں ملک کسی ڈکٹیٹر کا جاگیر نہیں ملک کسی ادارے کا جاگیر نہیں یہ ملک کسی کے قبضے میں نہیں یہ ملک عوام کا ہے اور یہاں پر عوام کا راج ہوگا عوام کے بغیر ہم اس ملک پر کسی کی حاکمیت کو تصریم نہیں کرتے اللہ کی حاکمیت اور اس کے لیچے اللہ کا خلیق عابل کر پاکستان کے عوام اپنی نمائیتوں کے وساطت سے حقوبت کریں میرے محترم دوستوں ہماری موقف اصول پر مبنی ہے ہم نے اصول کی باتیں کی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جب دس پارٹیاں بیٹھتی ہیں بحث کرتی ہیں کوئی کسی زاوی سے گفتگو کر رہا ہے کوئی کسی زاوی سے گفتگو کر رہا ہے یہ کہانیاں بنا لیتے ہیں اختلاف ہو گیا فیصلہ تبدیل ہو گیا یاد رکھو ہمارا موقف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ یہ حکومت دانزلی کی حکومت ہے اس کو جانا ہوگا آئین کے مطابق دوبارہ الیکشن ہوں گے ووٹ کی امارت واپس عوام کو ملے گی اب اس موقف پر ہم قائم ہیں چھوٹے موٹی حکمت عملی کی تبدیلیاں اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہوتی رہے گی ہم چھوٹے چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہے ہیں اپنی پالیسیوں میں ہم کبھی کارٹ چھپائیں گے کبھی کارٹ دکھائیں گے تم یہی پرنیاں بچاتے رہو گے بہت اللہ حسین میں حکم برانوں کو بتانا چاہتا ہوں میں حکم برانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج پی ڈی ایم کے پلن فارم پر کھڑے ہیں یہ بڑے بالغ النظر سیاسی لوگ ہیں یہ اپنے قدبو پر کھڑے سیاسی لوگ ہیں اور تم کسی کی بیساکی پر چلنے والے تمہیں تو چلنا ابھی دکھ نہیں آیا تم نے قوم کو سیاست کہا دے لی چند دن پہلے چند دن پہلے ایک انٹریو میں مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے دیکھونا وزارت ایک تبدیل ہو گئی ایک وزارت کسی کو دوسری وزارت کسی کو تو آپ تبدیلی کیوں نہیں مانتے میں نے کہا وہ دو بندے بازار میں جا رہے تھے ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے یہ کپڑے تبدیل کرنے تو پھر دوروں نے آپ اس پر تبدیل کر دی یہ اس طرح کے تبدیل تبدیلے کو بزارت بنا دیا ہے ان لوگوں نے جت کو حکومت کرنی نہیں آتا جو صبح و شام پوچھتا ہے میں نے بیان کیسے دینا ہے اس دن آج لیہ کی بریو دیا ایک بیان دیا اس نے کہ مجھے تو حکومت چلانی نہیں آتی میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے جس کو حکومت چلانی نہیں آئے مجھے تو تجربہ ہی نہیں تھا مجھے تو کچھ وقت چاہیے مجھے تو آداد سمار کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا تو جب کچھ پتہ نہیں چلتا تو کس بلانے کے عادہ کے حکومت میں آؤں ابھی پس اپوچھا کیا کہ آپ نے یہ بات کہی آپ نے یہ بات کہی تو اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا میرا مطلب یہ تھا میرے مطلب کو غلط بیان کیا گیا میرے سیاد کو سبا کو اس طرح بیان کیا گیا یہ کیا گیا وہ کی اب بتاؤں اس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ صفائی دے لی آتا ہے جس کو نہ بیان دینا آتا ہو نہ بیان کی وضاحت آتی ہو نہ بیان کی صفائی آتی ہو وہ پاکستان کا وزیر آدم منام باہت بی بی مریم نے تو کہہ دیا کہ بلی گالہ کے محل کو انہوں نے ریگرنرائز کر دیا ہے اس کے گھر میں کچھ اور بھی ہے جس کو وہ ریگرنرائز کرانے کی کوشش کرنے تو بیسر ہوگا اس خماش کے لوگ پاکستان کی قوم پر مسلط ہمارے لیے خیرت کا سوال ہے ہماری ملی حمیت کا سوال ہے قومی حمیت کا سوال ہے اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہو اور ہم بردارت کرتے چلے جائیں سوال بھی پیدا ہم نے ان کے خلاف تحریک شروع نہیں کی سیاسی لوگ اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں یہ عام استعلاح ہے میں کہتا ہوں ہم نے ان کے خلاف جہاد شریع کا علاہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے خلاف میدان میں اترنا تحریک چلانا جدھ جہد کرنا آئین کے دائرے میں قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا یہ صرف سیاسی تحریک نہیں ایسی حمدوں کے خلاف اس کو شریع جہاد بھی قرار دیا گا لبائک 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 اور یہ میں وہ الفاظ سے دال کر رہا ہوں کہ جہاں پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے کوئی مجایش نہیں لگی ہم نے انشاءاللہ قوم کو متحد کرنا ہے بدعملی تو کہتے ہیں ہم دہشتگردی ختم کریں گے میرے خواہر میں گزرشتہ آفتے دس دن کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بے ایک وقت پانچ سے زیادہ ڈکیتیا اسلام آباد کے اندر ہوئی ہیں اور نوجوان مظلوم کو بائیس گولیاں مار کر چونسیت کیا گیا یہ ہے انسانیت قضاء یہ ہے انسانوں کا حق کہاں گیا انسانیت کا حق کہاں چلا گیا انسانی حقوق کی ادارے کیوں گونگو گئے میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی ادارے کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اس پامالی کا نوٹس لے تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے لوگ اس قلق پر حکمت کرنے کے حق دارے ہیں میرے دوستو نہ یہ حکومت جائز ہے نہ اس کی معیشت بہتر ہے اور ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ فارم فرننگ کیس کے حوالے سے انیس جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مزاہر کریں انشاءاللہ 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 جو کرپشن ہوئی ہے میگا کرپشن اس کے لئے بہت چھوٹا رہ گیا ہے نواز شریف کرپٹ ہے زرداری کرپٹ ہے اور بابا تو دوسارا کمبر کرپٹ ہے مرحبا میرے محترم دوستو انشاءاللہ کلمہ حق بلند ہوتا رہے گا اعلیٰ کلمہ الحق کے لئے ہم اس پیدان عامل میں رہیں گے آئین ہمیں جو راستہ دیتا ہے جو حق دیتا ہے قانون جو ہمیں حق دیتا ہے ہم وہ استعمال کریں گے ڈٹ کر کریں گے اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اس حقومت کو سمندر میں غرقا نہیں انشاءاللہ عوام کی جنگل رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہم کشمیریوں کی جنگل رہے ہیں کشمیری ہمارے ساتھ ہم فلسطینیوں کی جنگل رہے ہیں انشاءاللہ فلسطینی ہمارے ساتھ آپ آج امت مسلمہ کی آواز پرنے جا رہے ہیں اور آپ نے جب ہم پاکستانی ہیں پاکستان کا قط کاٹ اتنا اونچا کر دو تاکہ دنیا تسلیم کر لے کہ پاکستان کسی کی کانونی نہیں ہے آزاد اور خود مختار ملکت ہے اور اممت مسلمہ کی آواز اللہ تعالی اس تحریف کو کامیاب بنائیں میں باتر اس کامیاب بنائیں پر آپ کو اور بہاون پور اور سرائی کی وسیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب بنائیں پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالی خبر فرمائے اور ارخواست سے اللہ تعالی دعا کرنا موسیقی موسیقی